السلام علیکم میں یوٹیوب فیملی کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اپنا اگلا سبق ہم شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحیم اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے سب کو مخاطب کر رہے ہیں جو لوگ امان لائے ہیں ان کو بھی یہودیوں کو بھی نسلانیوں کو بھی اصابی وہ لوگ تھے جن کا ان کے اللہ سے اس کا کوئی نیتان دینا دینا وہ وہ اپنا نعوذ باللہ وہ اپنے چاند و ستاروں کی پوجہ کرتے تھے ٹھیک ہے ان کے اصابی چلتے تھے ان سب کو اللہ تعالیٰ مخاطب پر کے کہہ رہے ہیں کہ جی اب جن میں سے نیک مسلمان لوگ ہوں گے نا وہ اللہ کے نزدیک جنہوں نیک عمل کی ہیں دیکھیں نا آخرت کے دن پر امان رکھا اللہ پر امان رکھا نیک عمل کیے تو ان کے لئے اللہ کے نزدیک بہت بڑا جر ہوگا ان کو قیامت میں کوئی ڈر نہیں لگے گا کیونکہ وہ مطمئن ہوں گے کہ انہوں نے نیک کام کی ہیں مسلمان ہیں وہ تو انہوں نے وہ ڈرے ہوئے ہوں گے وائزہ خزنا و جبلیہ ہم نے میسا کا کم وعدہ وارفانہ روٹھایا اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ اس واقعے کا ذکر کر رہے ہیں کہ جب کوئی ایک تور پہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے پر پہاڑ کو ایسے کر دیا تھا جیسے ان کے اوپر اللہ میں گراہ دیں گے انہیں کو ڈرانے کے لئے نا بنیسرائیل قوم کو تو اس وقت یہ قوم ڈر بھی گئی تھی کہ واقعی ہم اللہ تعالیٰ کا کہنا مانیں گے لیکن جو ہی وہ اپنی حالت میں واپس آئے پھر وہ اپنی حقوں میں بھی واپس آگئے ان کو ڈر ختم ہو گیا اللہ نے ان سے وعدہ لیا تھا انہوں نے وعدہ کیا بھی تھا کہ واقعی وہ یہ کریں گے اللہ نے ان سے وعدہ لیا تھا کہ جو کچھ میں نے ان کو دیا ہے وہ اس کو یاد کریں گے ان کو مضبوطی سے پکڑیں گے تاکہ وہ پریزگار ہوں سمہ پھر تو اللہ تم پھر گئے من بعد اس کے بعد زالی کا یہ فلو پس اگر فلو پس اگر لا نہیں فضل اللہ ہی اللہ کا فضل ہوتا علیکم تم پر برحمت ہو برحمت ہوتی لیکن تم تو تم ہوتے من اللہ خواہ سے نقصان اٹھانے والے میں سے یعنی کہ تم پھر پھر گئے لیکن اللہ نے پھر بھی تمہیں تباہ نہیں کیا پھر بھی تمہارے پر اپنا ایک کرم رکھا اگر اللہ تعالیٰ ایسا کر دیتا نا تمہیں تباہ کر دیتا تو پھر تو نقصان اٹھانے والے میں سے ہوتے ولا قد اور تحقیق علیہم تم اللہ زینا جان جو لوگ عطا دو جو زیادتی کرتے ہیں حق سے بڑھتے ہیں من کم تم میں سے فیل سبتی ہفتے کے روز فا کل نہ پسامنے کا لا منہ کون ہو جاؤ قرادتاً خاسین ظلیل بندر یعنی کہ اس وقت یہ ہوا تھا کہ ہفتے والا دن اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کر دیا تھا کہ ہفتے والا جو دن ہے نا وہ دن تمہوں نے مچلی نہیں پکڑنے ٹھیک ہے یہ مچلی کا شکار کرتے تھے نا ان لوگوں نے کیا چلاکی کی کہ یہ ہفتے والا دن جال لگا لیتے تھے پکڑتے ہیں توار والے دن تھے اور لوجک دی کہ ہم دو توار کوئی شکار پکڑتے ہیں تو اور پھر دوسرا تین گروہ پہ یہ تین گروہ تھے ایک وہ تھا جس نے لگا کیا نہ مانا تھا بالکل بھی شکار نہیں کیا ایک وہ تھا جنہوں نے شکار تو نہیں کیا لیکن ان کو منع بھی نہیں کیا ان پہ عذاب ہوا تھا اور دوسرا یہ لوگ تھے جنہوں نے شکار کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو اسی وقت ان کی شکلیں بدل دی تھی ان کو یہ بندروں کی شکل میں آگئے تھے بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو آتھ کر کے جو بندر ہیں یہ انہی میں سے ہیں لیکن اس میں کوئی سچائی نہیں ہے تو اس وقت یہ کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا تو یہ بندر جو تھے نا وہ ایسے پھر یہ بن گئے تھے اللہ نے ان کو ایسے بنا دیا تھا تو پھر ہم آگے بھی دیکھتے ہیں آگے بھی پڑھ لیا جائے اگر زیادہ لمبہ نہیں ہے جی فاجہ اللہ تو ہم نے بنایا لکالن نصیت نمہ اس سے بیندنمیان و یادہ ہے جو اس کے مطلب آگے ہیں وہ ماں خلفوں جو اس کے پیچھے ہیں وہ معزت اور نصیت پریزگاروں کے لئے اللہ تعالیٰ کیا تھے ہم نے ایسا اس لئے کیا ان کو اس لئے ایسا بندر بنا دیا کہ ہم نے اگلے پچھلوں کے نصیت چھوڑی ہے جو اس کے بعد آئیں گے ٹھیک ہے تاکہ وہ پریزگار بنیں وہ ان کی طرح کی حرکتیں مت کریں وائز کالا جب کہا موسیٰ نے اپنے قومی اپنے قوم سے ان اللہ بیشک اللہ یا عمرو کم تمہیں حکم دیتا ہے ان یہ کہ تضبہ ہو تم زبا کرو باکرہ تم گائیں کالو کہتے ہیں جب اب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان سے آکے ان کے نا ایک قبیلے میں قتل ہو گیا وہ آپ اس میں جگڑنے لگے کہ یہ قتل کس نے کی ہے اب اللہ طرح نے موسیٰ کو حکم دیا تھا کہ ان سے کوئے گائیں زبا کرے تو آگے سے بلو کہتے ہیں تم تو ہمارا مزاگ اڑھا رہی ہمیں ٹینشن پڑھی ہوئی ہے اور جی تم ہمارا ایسا مزاگ بنا رہے ہو تو موسیٰ نے کہا کہ میں تو اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ اگر میں تمہارا ایسا مزاگ کروں ان کے اللہ کی حکم کے بارے میں میں تم سے مزاگ کروں میں جہلوں میں سے نہیں ہو جاؤں گا کالو کہا ادو بلاؤ لانا ہمیں رب کا رب کا آپ کا رب یہ نو بیان کرتے ہیں لانا ہمارے لئے بیان کر دے وہ ماہیہ کہ کیسا ہے کیسی ہے وہ گائیں کالا کہا انہوں بشک یا کولو وہ کہتے ہیں انہوں بشک باکرہ تم گائے لا فارزن نا وہ مطلب وہ کیا کہتے ہیں اسے بڑی ہو ولا بکر اور نائی وہ بچڑی ہو ٹھیک ہے اوانن جوان سے درمیانی عمر کی ہو بینہ درمیان زالی کا اس کے یعنی کہ جوانی کے درمیان میں ہو فا فالو پس کرو ما تو عمرون جو تمہیں حکم دیا گیا یہ لوگوں نے پھر اللہ تعالیٰ سے کہا موسیٰ سیگھ اپنے اللہ سے کو کہ ہمیں بتائیں کہ وہ اس کی کیسی ہو گئی وہ گائیں تو بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو گائیں ہوگی نہ بڑی ہے نہ جوان ہے نہ بچی ہے درمیانی عمر کی ہوگی کالو کہا عدو لانا بیان کریں ہمارے لئے رب سے بھی کہ وہ مطلب کہ ہمیں بتائیں لانا ہمیں والوں اس کا رنگ کیسا ہے کالا کہا انہوں بشک یا کلو وہ کہتا ہے انہا بشک باکراتن گائیں کا رنگ سافر آؤ زرد ہے فاقیون گہرا لونہ اس کا رنگ تاثر اچھی لگتی ہے ناظرین دیکھنے بانو کو پھر دوبارہ اللہ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کو بھیج دیا کہ اللہ سے پوچھو کبھر رنگ کیسا ہو یعنی وہ اس قسم کی قوم تھی کہ ٹکتی نہیں تھی کسی چیز تھی کہ مطلب اللہ کے حکم سے بھی آگے سے آگے دلیلیں نے نے جواز نے نی باتیں نکالتی تھی اب پوچھا رنگ کیسا ہو تم سیدھے گائیں زبا کر دو لیکن وہ ایسے تھے اب اللہ نے بتا جیے کیسا رنگ ہو پھر کہتے ہیں کالو عدل آنا دعا کرو جی ہمارے لئے پوچھو ربا کا اپنے رب صحیح ہوئی ہے نا کہ وہ بتلا دیل اللہ نا ہمیں ماہی آ کہ وہ کیسی ہو انال بکرہ بشک گائیں تشابہ انہی اشتباہ ہے علینا ہم پر انہی ہم اس کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں کہ کیسی ہو ہوگا انہ اور بشک انہ شاہ اللہ اگر اللہ چاہتا اللہ موتہ دون تو ہم ضرور ہدایت پھالیں گے کہ اگر ایسا ہو جائے نا تم ضرور ہدایت پھالیں گے کالا کہا انہ بشک یا کلو وہ کہتا ہے انہ بشک باکرہ تم گائیں لا ضلول یعنی کہ اب ان لوگوں نے پھر پوچھا تو اللہ نے بتایا کہ وہ نہ زمین جوتی ہو اس نے نہ زمین کا سینہ پڑا ہو نہ کیتے کو پانی پلایا ہو نہ اس میں کوئی داگ ہو پھر اللہ نے بھی ان کو سائدی شانے بتانا شروع کر دی ٹھیک ہے ورنہ تو اللہ نے سیدھا اگر وہ ایک کو گائیں زبا کر دیتے تو اللہ بھی اتنے ان کو نہ آڈر دیتے ٹھیک ہے وہ پوچھ رہے تھے بار بار جا کے تو اللہ نے بھی پھر اللہ نے کہا دیا وہ کرتے نہیں تھے ایسے ہی لگتے نہیں تو وہ ایسے کریں گے لیکن چلو انہوں نے کر دیا وائد قتلتوں جب قتل کیا نفس ان ایک آدمی نے پہدر آتا تو تم جگرنے لگے فیہا اس میں واللہ اللہ تعالیٰ مخرج ان نکالتا ہے اما کنتم جو تم تکتوں میں چھپاتے ہو اب یہاں پہ واقعی ایک ذکر ہے کہ یہ قبیلے سردار تھے نا ان لوگوں نے اپنے اپنے قبیلے کے بستیاں منائی ہوئی تھی اپنے وصلہ پوڑا یہ قبیلہ تھا اس کے آگے پڑی دیوار کر کے میں اس کو بند کیا ہوا تھا کہ یہ ہماری جگہ ہے یہ ہمارے قبیلے کی جگہ ہے ایسے یہ مختلف قبیلے کٹھے رہتے تب کسی قبیلے کے دوسرے قبیلے کے بندے نے جو مطلب سے لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تو اس کے باپ کوئی قدل کر دیا تاکہ اس کی جائداد بھی مجھے مل جائے اور بیٹے سے شادی بھی کر لوں تو بعد میں جب ساری دوسرے بھی ڈاننے لگ گئے یہ چگڑے کا ذکر ہو رہا ہے اس لئے اللہ نے گائیں کو قتل کرنے کا حکم دیا پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں واللہ مقریج میں تو وہ چیز نکالتا ہوں ماں کنتم تکتمون جو تم چھپاتے ہو یعنی کہ تمہیں پتا تھا کس نے قتل کیا ہے ٹھیک ہے لیکن تمہوں چھپا رہے تھے ٹھیک ہے لیکن مجھے تو پتا تھا اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے تھے پھر اللہ پس ہم نے کہا اسے مارو بھی بازے ہیں اس کا ایک حصہ باز کا ذالی کہتے تھا اللہ اللہ زندہ کرتا ہے مردوں کو دکھاتا ہے اس کی نشانیاں اللہ تعالیٰ تاکرم سمجھو پھر اللہ نے حکم دیا کہ اب زبا کر لیا ہے گائیں اب اس کا گوشت کا ٹرکڑا لے کے ٹھیک ہے یعنی کہ جو مردہ ہے اس کے باڑی کے ساتھ ٹچ کر دو اسے تو وہ مردہ خود بولے گا تو واقعی انہوں نے ایسے ہی کیا ہو مردہ خود اٹھ کے بولا کہ مجھے فلان لڑکے نے قتل کیا تھا تاکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تاکہ تم عقل کرو سمہ پھر قاسد سخت ہوگے قلوبکم تمہارے دل من بعد اس کے بعد زالی کا یہ فائیہ پس یہ کھل جارت میں پتھر او یا شدو سخت کسواتون یعنی کہ پتھر سے بھی سخت وہاں میں ہے انہ اور بے شک منہ جارتی پتھر سے لمحہ جسے یہ تفجر و پھوٹ پڑتی ہیں مینہ نے ہارو اسے نہرے بے شک منہ اسے لمحہ جس میں یہ شک کھون نکل جاتے ہیں با یکر جو پس اسے نکلتا ہے مینہوں ماؤ پانی یہ شک کھون پھٹ جاتا ہے اس میں سے پانی بے شک منہ اسے لمحہ یہاں بھی تو جو انہیں کہ مطلب گر جاتے ہیں میں خشت لے اللہ کے در سے ام اللہ ہو نہیں اللہ تعالیٰ بھی غافل غافل امت آملون جو تم کرتے ہو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے بھی ایک چیز کہی تھی کہ ایک درخت تھا جو اللہ تعالیٰ کے نبی کو سجدہ کیا کرتا تھا تازیما تو ایسے لوگ درخت بھی تھے جو اتنی عزت کرتے تھے اور یہ لوگ تو ان درختوں سے بھی گے گزرے تھے کہ اللہ کے در سے درخت گر جاتے تھے ٹھیک ہے اور بعض پتھروں میں سے پانی نکلتا تھا بعض پتھروں میں سے موتی نکلتے تھے لیکن یہ تو پتھروں سے بھی سکتے جس نے سنا کلام علی اللہ اکلام سمہ پیہ حریفونا بدل ڈالتے ہیں میں بعد اس کے بعد جو تمہیں سمجھ جائے بہم جالا مو اور تم جانتے ہو اب یہ لوگ کیا کرتے تھے جو ایک گروہ تھا ان میں سے اللہ اکلام کو سنتا تھا پھر اس کو ردوں بدل کرتا تھا جو اس کو آسانی لگتی تھی وہ اس کو ایٹ کرتا تھا اور باقی اس کو نکال دیتا تھا تو اللہ اللہ کہتے تھے تم نہ ایسے کرتے تھے حالانکہ وہ جانتا تھا اللہ وائزہ اللہ اللہ جب وہ ملتے تھے ان لوگوں سے آمان کہتے ہیں مان لائے کالو کہتے ہیں آمان نا ہم ہی مان لائے وائزہ کھالا جب وہ کیلے ہوتے تھے بعضوں دوسروں کے تیرے بعض دن دوسرے کی طرف کالو کہتے تھے تحدیث ہونا کیا تم جگڑا کرتے ہیں بھی ماں پاتا اللہ جو کہ تم پر اللہ نے کھولا لیکم تم پر لیحاجکم تاکہ وہ حجت لائے بھی اس سے اندہ ربے کن تمہاری رب کے نزدیک اب اللہ تعالیٰ کیا تم نہیں سمجھتے اب اس میں ایک گروہ ایسا تھا جب وہ مسلمانوں سے ملتا تھا تو کہتا تھا ہم مسلمان ہیں یعنی کہ یہ منافق تھے جیسے وہ یہودی تھا امام حنیب بن مالک یعنی کہ وہ ایسے کرتا تھا اور ایک اور یہودی بھی تھا تو یہ جو تھے نا یعنی کہ پھر ان کے ساتھی ان سے کہتے تھے وزاکھالا بازمیلا بازن جب وہ اکیلے ہوتے تھے اپنے دوستوں کی طرف وہ دوست ان کو کہتے تھے کہ تم پاگل ہو تم اپنی باتیں بھی ان کو بتائی جا رہے ہو کیونکہ یہ بعض باتوں میں بول دیتے تھے کہ ہاں واقعی ہماری کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلط نہیں کہہ رہے یہ لکھا ہوا ہے تو وہ ان کو ان کے دوست ہی منع کرتے تھے کہ تم پاگل ہو اگر تم ان کو یہ باتیں بتاؤ گے پھر تو ہمارے پر حجت لائیں گے ہم سے پوچھیں گے کہ یہاں بھی تم کیوں نہیں ہماری بات مانتے ہمارے نبی پہ ہمارے اللہ پہ ایمان کیوں نہیں لاتے تو وہ ان کو نہ منع کرتے تھے کہتے ہیں کیا تم نہیں سمجھتے کہ یہ تم حجت مانگیں گے تم سے ان کے ساتھی ان کو کہا کرتے تھے اولا ہے کہ اگر یا اللہ میں جانتا ہوں اللہ بے شکل اللہ تعالی یا اللہ میں جانتا ہوں میں یوں سی انا جو تم چھپاتے ہوں جو تم اعلان کرتے ہوں علاہ کہ اللہ سے چھپانے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے اللہ تعالی اس کو بھی جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اس کو بھی جو تم ظاہر کرتے ہو امین ہو اس تم میں سے امی یون جو پڑے لکھے ہیں اللہ یا اللہ میں نہیں جانتے کتاب کو اللہ مگر امانیہ مگر ان کی آرزو ہے کہ وہ ان بے شکل وہ اللہ یا جانتے ہیں ان کے وہ گمان رکھتے ہیں یعنی کہ اتنے لوگ ان پڑھتے ان کو پتہ ہی نہیں تھا کتاب کے بارے میں لیکن ان کی آزویں بہت تھی گمان ان کے بہت تھے کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے فویل و خرابیہ لیلہ زینہ لوگوں کے لئے اکتاب انا جو لکھتے ہیں کتاب کو کتاب بھی اپنے ہاتھوں سمہ بھی یاکونا کہتے ہیں حازہ من اندللہ ہی اللہ کی طرف سے علیہ اشتارو قرید لیا بھی اسے سامنا قیمت کلینا تھوڑی فویل و خرابیہ لام ان کے لئے میمہ اسے قدبت جو انہوں لکھائی دے اپنے ہاتھوں سے اویل و خرابیہ لام ان کے لئے میمہ یک سیبون جسے وہ کماتے ہیں یعنی کہ اب ان لوگوں کو اللہ ذکر کرنے جو اپنے ہاتھ سے کتاب کو لکھ کے جئے ہیں ہماری طرف سے نہ صرف قرآن وہ اپنی کتابوں میں بھی رد و بدل کرتے تھے یعنی کہ جو چیزیں ان کو اپنی کتابوں میں بھی صحیح لگتی تھی اس کو لکھ رہنے دیتے تھے اور دوسروں کو مٹا دیتے تھے اور ابھی تو ایسا ہی ہے یہ طرح زبور انجیر کوئی بھی کتاب صحیح حالت میں موجود نہیں ہے ان سب میں ان لوگوں نے اپنے اپنے فائدیک چیزیں ڈال دی ہے جو ان کو تھوڑی مشکت و لگتی تو ان کو نکال دی ہے ٹھیک ہے لیکن جیسے ہمارے ہیں کہ قرآن جی ابھی تک نہیں بدلا گیا ماشاءاللہ خرابی ہے جو یہ تھوڑی سے دولت کماتے ہیں پیسہ کماتے ہیں تو یہ حلال کا پیسہ نہیں ہے اگر وہ اس کو حلال راستے میں خرج بھی کریں گے تو وہ بھی حرام ہے ان کے لئے خرابی خرابی ہے وقال وہ کہتے ہیں لن تمسنا نا چھوے گی نا رواغ اللہ یامن مگر دن مودود آتن گنتی کے کل کہہ دو اتا خستم پکڑ لیا اندلہ اللہ کے نزدیک آدن وعدہ فلان یقلی فلاللہ پس اللہ نہیں خلاف کرتا آدھا اپنے وعدے کے ام تاکلونہ کیا تم کہتے ہیں اللہ اللہ جو تم جانتے نہیں یعنی کہ وہ کافر کہتے تھے ہمیں تو اللہ جیسے ہم مسلمان کہتے ہیں ان کے بارے میں کہ یہ جہنم میں جائیں گے ہم لوگ تو جنت میں جائیں گے ہمیں سزا ملے گی تھوڑی دیر کے لئے جو ہمارے غلط گناہ ہوں گے پھر جنت میں جائیں گے تو اسی طرح یہ کافر لوگ کہتے تھے یہودی کہ جو ہم نے بچڑا بنایا تھا چند دن اس کی عبادت کی تھی ہمیں صرف اس کی سزا ملے گی جہنم میں تھوڑی دیکھ کے لئے پھر ہم جنت میں چلے جائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے کہ اگر اللہ نے تم سے یہ وعدہ بنایا تھا اگر اللہ نے بنایا تھا یہ وعدہ کہ ہاں وہ تمہیں جنت میں بھیجے گا تو پھر تو اللہ اپنے وعدہ یہ خلاف نہیں کرتا کیونکہ جو ہم تعالیٰ دن کہتے ہو اللہ تعالیٰ پر تم وہ نہیں جانتے بھلا کیوں نہیں من کا سبعہ اس نے کمایا صحیحات من برائی وہاں تتو گھیل لیا پہ ہی اس سے خطیات و خطاؤنے فاولائی کو یہی لوگ اسحاب النار اس ساتھی آکے ان پی آقار اس میں مشہ رہیں گے یعنی کہ وہ کیوں نہیں انہوں نے برائی کمائی انہوں نے اپنی گناہوں سے ٹھیک ہے اور یہی لوگ جہنم کے ساتھی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہاں پہ پھر اللہ جہنم کا ذکر کر رہا ہے اگلی دفعہ آگے جنت کا ذکر کرے گا کہ کیوں انہوں نے کمائی تھی برائیاں انہیں کی برائیوں نے ان کو گھیرا ہوا ہے اتنی ان کی برائیاں ہو گئی ہیں نا کہ یہ ان کو چاروں طرف سے ان کی برائیوں ان کو گھیرا ہوا ہے اور یہ جہنم کے ساتھی انہوں نے ہمیشہ ہی رہیں گے کیونکہ ان کے لئے بخشش نہیں ہوگی واللہ زیادہ جو لوگ آمن اعمال لائے وہ عمل صالح آتے ہیں جنہوں نے ایک عمل کی انہوں لائے کئی لوگ ہیں صحاب الجنت جنت کے ساتھ انفیاء خالد انہوں نے اس میں ہمیشہ رہیں گے اب یہاں بھی اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں نیک لوگوں کا کیونکہ پہلے جہنم کا ذکر ہے جہاں اللہ جہنم کا کرتے ہیں وہاں جنت کا کرتے ہیں جہاں نیکیہ کرتے ہیں پھر برائی کا کرتے ہیں اگر برائی کا ذکر ہے پھر نیکیہ کا بھی ذکر ہے تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں جنہوں نے اعمال لائے ہیں نیک عمل کیا ہے وہ جنت میں لیں گے وہ ہمیشہ جنت میں لیں گے اور جی وہ اس میں ہمیشہ ان کے ساتھی ہوں گے ٹھیک ہے اور جو نہیں لائے تو وہ لوگ نہیں ہوں گے تو آپ کو امید کرتی ہوں کہ ہاتھ کے سبق سے سمجھ آ گیا ہوگا تو اس کو ضرور پڑھئے گا آگے شیئر بھی کرئے گا میرے چینل کو لائک بھی کرئے گا اور اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا کل تک کے لئے انشاءاللہ اللہ حافظ